بعد آگمی باق میں تین سال کا بچہ مبینہ بدفیلی کے بعد قتل کر دیا گیا تین سالہ بچے کو بدفیلی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ تین سالہ ضمیر سعادات کولونی بادامی باق کا رہاشی تھا پولیس اور فرنسک کی ٹیمیں تفتیش کے لیے ہسپتال میں موجود ہیں ایس ایچ او ڈی ایس پی سمیت پولیس موقع پر موجود ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باری کو میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بچے کی موت بھی ہے یہاں پھر زیادتی ہوئی ہے تفتیش کی جا رہی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فاہد بھٹی سے جوی فاہد بھٹی بتائیے گا پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارویش شروع کر دی کے لیے پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ انہیں اطلاع محصول ہوئی میو ہسپتال کی جانب سے میو ہسپتال ڈاکٹرز کی جانب سے کہ ایک تین سالہ بچے کو جو ہے وہ ہسپتال میں لیا گیا اور ٹیسٹ جو ہے وہ ریسیب ہوا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے ایسا بتایا گیا تین سالہ ضمیر کو جب ڈاکٹرز نے چیک کیا تو اس کی موت ہو چکی تھی اور پھر ڈاکٹرز نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کی اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی تین سالہ ضمیر کے ساتھ اور اس کو گلہ دبا کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایسا بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے موقع پر پہنچ گیا جو ہے وہ تین سالہ بچے کی لانچ کو بیوہ ہسپتال مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات یہ ہیں کہ جو ضمیر ہے تین سالہ اس کے گلے پر جو ہے وہ نشانات پائے گئے ہیں ظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے تین سالہ ضمیر کو بچھیلی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے پولیس نے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سبی موت ہے یا بچھیلی کے بعد بچے کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے یہ حقائق جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں سامنے آئیں گے لاش کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہسپتال مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے فاہد پتی بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے